ویمنز کالیج ایمیروڈ سرینگر کے بیچ میں اور فیزیکل ایڈکیشن کالیج گاندربل کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے پڑھائی کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے سوشلی پروڈیکٹیو انڈیویجولز کو بنانا تو وہ جو سوشلی پروڈیکٹیو انڈیویجولز ہے وہ صرف کلاس روم میں ہی نہیں ہو سکتا ہے پڑھائی کی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے اس میں ہمارے بچے جو ہے جن کی خولیسٹک ڈیولپنٹ ہونی ہے وہ باقی ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے بھی ہو سکتا ہے جس میں سپورٹس کا ایک خاص اہم رول ہے انسان کی بیلنسی ڈیولپنٹ کو بنانے کے لیے کیونکہ جیسے کہ آپ نے سنا ہے جب تک کہ آپ کی باڈی ساؤنڈ نہ ہو تب تو آپ کا مائنڈ ساؤنڈ نہیں ہو سکتا ہے جہاں ہم سٹوڈرز کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ فیزیکل ویلنس جو انسان کی ہے فیزیکل فٹنس جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہر ایک انسان کے لیے اکیڈیمک سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک کیلنڈر بنتا ہے پورے سال کا سٹوڈنس کو بیجنے کے لیے ہیں جہاں وہ نیشنلز کھیلیں گے اس وقت ان کی ٹرائلز بھی چل رہی ہے لیکن ہمارا فوکس ہے جو فوکس ہمارا گول ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سٹوڈنس جو ہے اسپیشلی ہماری گرل سٹوڈنس جو ہے وہ انٹرنیشنل فوم میں بھی جائیں وہاں بھی اپنے سپورٹس کی کارکاریوں کی کھائیں موسیقی